اسلام علیکم تو آج میں نے بات کرنی ہے ہارٹ اٹیک کے بارے میں کہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے گھر میں اور پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو کسی ہارٹ اٹیک آئے کیونکہ اس کے علامات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے صرف گھر میں کیونکہ ان کے جو گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہی چل رہا ہے تو اب ہارٹ اٹیک کے جو مین علامات ہیں اس میں تو اس میں درد ہوتا ہے سینے میں اور اس کا درد ہوتا ہے وہ بیس منٹ سے زیادہ اگر کسی کو سینے میں درد ہو رہا ہے تو وہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے اور اس کا جو درد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چلیں گے تو درد ہوگا یا کوئی کام کریں گے اب ریسٹ میں بیٹھے ہیں تو پھر بھی آپ کو درد ہو رہا تو اس کا جو خاص علامت ہوتی ہے کہ چیسٹ پین ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ ریسٹ پین ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بیس منٹ سے اوپر ہو تو اسے ہم ہارڈ اٹیک بولتے ہیں اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ اور سمٹمز آتی ہیں ہارڈ اٹیک کے ساتھ سانس میں بھی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے انہیں تھنڈے پسینے آ رہے ہوتے ہیں یا پھر انہیں سینے میں جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں جو درد ہوتا ہے سینے میں یہ اور جگہوں پہ بھی جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ گردن میں جا رہا ہوتا ہے اوپر کسی حتی کے دانتوں تک بھی جا رہا ہوتا ہے پھر جو آپ کا لیفٹ شولڈر ہے لیفٹ آرم ہے ادھر جا رہا ہوتا ہے یہ اس کی خاص علامت ہے جو ہارڈ اٹیک ہے کہ اگر آپ کو سینے میں درد ہو رہا ہے اور یہ اس طرح انگر درد ہوتا ہے کہ اس بندے کو زندگی میں پہلے اس طرح انگر درد نہیں ہوتا اور یہ آپ کے بائیں شولڈر کی طرف جا رہا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ یہ سینے میں درد ہے کہ سینے میں درد ہو اور بائیں شولڈر کی طرف وہ جا رہا ہو پھر اوپر گردن میں جا سکتا ہے ہاتھ کے دانتوں میں بیک میں بھی جا سکتا ہے تو یہ کہیں بھی ریڈیئٹ کر سکتا ہے تو یہ ہوتا ہے ہارڈ اٹیک کی جو مین علامات ہیں اس میں دھنڈے پسینے ساتھ میں آ رہا ہوتا ہے سانس بھی ان کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کچھ اس کی مین علامات ہیں اب یہ کیوں ہوتا ہے اس کے جو کچھ وجہات ہیں یہ کن لوگوں میں ہارٹ اٹیک آتا کن لوگوں کو ہے یہ جو ہے جو مارد ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے ویسے ہارٹ اٹیک عورتوں کی بنسبت اور پھر ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو ہائپرٹنشن کے مریض ہوتے ہیں جیسے جس پہلے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ چل رہا ہے کسی کو ساتھ میں کسی کو کا شگر چل رہی ہے یا پھر جو لوگ سموکر ہوتے ہیں جو سگرٹ پیتے ہیں ان میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے ہارٹ اٹیک آنے کا کیونکہ اس کے اندر پھر وہ کلارٹ بن جاتا ہے تھیروسکلوریوسیز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اب ہارٹ اٹیک مین ہوتا ہے کہ ہمارے جو خون ہوتا ہے ہمارے جسم ہمارے جو دل ہے اس کو خون پراپر طریقے سے نہیں آ رہا ہوتا جب وہ پراپر طریقے سے ہمارے دل کو خون نہیں آ رہا ہوتا دل کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل پھر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اور وہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ہماری دل کی اپنی شریانیں ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی کلارٹ بن جاتا ہے یا پھاسہ کھڑا ہوتا ہے کلارٹ اس وجہ سے ہمارے دل کو خون نہیں جا رہا ہوتا ہے ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس میں جو میجر ہمارے پاس اس کی وجہات ہیں وہ یہی ہے ہائپر ٹینشن ہو گیا سموکنگ ہو گئی پھر اس میں جنڈر میں میل میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈائیبیٹیز شوگر غیر ہو گئی تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اور کوئی آپ کو مسئلہ چل رہے ہیں جیسے کسی کو ایڈز ہے یا پھر اور کوئی آپ کو بیماری چل رہی ہے جیسے کوئی کسی کو یہ گھٹنوں کا مسئلہ جو ارترائٹس ہوتا ہے یہ مسئلہ چل رہے ہیں ساتھ میں یا پھر یہ ہے کہ وہ بندے اپنی جو ڈائٹ ہے اس میں یہ وائٹامینز کم لے رہے ہیں تو ان کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ بلکل اپنی سیڈنٹری لائف سٹائل گزار رہے ہیں بلکل سوتے ہیں اور کھاتے ہیں بلکل کوئی ایکسسائز نہیں کرتے کوئی فیزیکل ایکٹیٹوی نہیں کرتے تو اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے تو اس کی بہت زیادہ وجہات ہیں پھر یہ ہے کہ ہارڈ اٹیک اگر کسی کو آتا ہے تو وہ پہلے اپنی وارننگ دیتا ہے کچھ دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے یہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو تو کچھ ہفتے پہلے مہینے پہلے بھی علامات آنے لگ جاتی ہیں اپنے وارننگ سائن دیتا ہے ہارڈ اٹیک تو کبھی کبھی نہیں بھی دیتا وہ اچانک سے ہوتا ہے تو جب وہ علامات اپنی دیتا ہے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے انہیں درد ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے چلتے چلتے تھوڑے دیر درد ہوگا پھر رک جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے انجائنہ کا درد ہوتا ہے جو انجائنا پین ہوتا ہے اس میں انہیں درد ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہماری جو آٹری ہوتی ہے جو ہماری شنیان ہوتی ہے وہ تھوڑی باند ہوئی کھڑی ہے آدھی باند جب ہی کھڑی ہوتی ہے یہ کلاڈ بنا کھڑا ہوتا ہے پہلے تو اس کے وجہ سے بلڈ سپلائی ہمارا جو دل ہے اس کو نہیں مل رہی ہوتی اس کے وجہ سے وہ کبھی کبھی انہیں درد ہوتا ہے پھر رک جاتا ہے تو وہ اس کا وارننگ سائن ہو دا آٹری ٹیک کا تو کبھی بھی اپنا جو آپ کا سینے میں درد ہے تو اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے اس پہ ہر چیسٹ پین پہ جتنے بھی آپ کو سینے میں درد ہو تو اس میں ایسی جی کرانے چاہیے اور کہتے یہ ہیں کہ جو آپ کی ناف ہوتی ہے اس اوپر کہیں بھی آپ کو درد ہوتا ہے تو اس پہ ایسی جی کروانے چاہیے تو یہ ہارٹ اٹیک کی کچھ علامات ہیں اور ویسے گھر میں اگر ہو تو اس طرح کی کسی کو علامات آ رہی ہوں تو ان کو فوراں ہسپتال میں لے جانا چاہیے کیونکہ اس کی کسی ٹائم بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور خاص دور پر اسے بلکل چلانا نہیں چاہیے اکسا لوگ چل رہے ہوتے ہیں خود ہسپتال میں یا ایسے ہارٹ اٹیک والے پیشنٹ چل رہے ہوتے ہیں حالکہ انہیں ایک سٹیپ نہیں چلانا چاہیے ایک سٹیپ چلانے کا مطلب ہے کہ آپ انہیں موت کی طرف خود دکیر رہے ہیں تو یہ ہیں علامات کی ہارٹ اٹیک کے بارے میں کچھ علامات ہیں تو ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی آپ زندگی بچا سکتے ہیں